آپ کبھی تاجب کرتے ہوں گے سارے مسلمان نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ابھی تو آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا آپ نے کوئی بدکاری تو نہیں کی کوئی شراب تو نہیں پیا اسلام ہمیں سکھاتا ہے نیکی کے بعد توازو کرو اللہ سے کہ اللہ اگر اس میں بھی کچھ بھول چک ہو گئی ہے کچھ کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تو معاف کر دے ہمارے عمل میں گھمڑ نہیں ہے اور توازو ہے کہ اللہ قبول فرمائے معاف کر دے بھئی جو بھی تھی میرے پاس میں نے پیش کر دی کہتے ہیں نا استغفراللہ حج کرتا ہے ایک انسان کتنا پیسہ لگاتا ہے پھر گھر بار کو چھوڑ کر بھی بچوں کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہے حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے حج نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج نصیب فرمائے اور جنہوں نے کیا ہے اللہ تو اس کو حج مبرور بنا دے حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں کچھ نہیں ہے صرف جنت ہے اور ایسا لوٹتا ہے حاجی من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع قیوم ولدت امہ جیسے اس کی معنی آج ہی جنہ ہے اللہ تعالیٰ جن کو نئی نصیب ہوا ان کو نصیب فرما دے جن کو ہو گیا اس کو قبول فرمائے اور پھر نصیب فرما دے آمین تو بھائیو جب حج کرتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں جہاں حج کا ذکر ہے ایک زبردست آیت بیان کی ہے اللہ فرماتے ہیں ثم افیضو من حیث افاظن ناسو نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور اللہ کی اب تم اللہ سے بخشش مانگو استغفار حج کے بعد بھی استغفار حج کے بعد بھی استغفار اس لئے امام حسن بصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر من الاستغفار فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَتَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةِ تم کو نہیں معلوم کب تم پر رحمتیں نازل ہونا شروع جگہ ہو جائیں اس لئے استغفار کیا کرو استغفار کی وجہ سے رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی اپنی زبان کو تر رکھی استغفر اللہ استغفر اللہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَىٰ مُجْرِمِينَ استغفار کرو گے اللہ تمہاری طاقت زیادہ کر دے گا پاور زیادہ کر دے گا جسمانی قوت زیادہ کر دے گا جو بھی تمہارے اندر کمی ہے ختم کر دے گا اور تمہاری جو فوجی طاقتیں وہ بھی زیادہ کر دے گا تم استغفار تو کرو تمہاری مالی طاقت بھی زیادہ کر دے گا نہنے بہا دے گا استغفار کی وجہ سے بڑی برکتیں ہیں اور اللہ رب العالمین کی کریمی دیکھئے اللہ تعالی نے اپنے عظیم کلمے کے ساتھ سب سے عظیم کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سامنے اگر ایک ترازو پر وہ رکھ دیا جائے دوسرے پر آسمان و زمین رکھ دیا جائے سب ہلکے ہیں یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہے سنیے اللہ تعالی نے اس کلمے کے ساتھ استغفار کو ملا دیا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِلَّ کہ میں تو پہنچ گیا ہوں بہت اعلیٰ درجہ پر اب مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے نہیں استغفار کی ضرورت ہے ہمیشہ کرتے رہیں گے ریسے کائنات کے امام ہمیشہ کرتے رہے یہ استغفار ہمارے آمال کا مہر ہے ہر آمال کے ختم اس کی نہایت پر اس کے انتہا ہونے پر ختم ہونے پر استغفر اللہ کی مہر لگائی جاتی اللہ سے درخواست کرتے کہ اللہ جو بھی پیش کی ہیں اللہ قبول فرمالے سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ جب حاکم بنے بڑے انصاف پسند تھے انہوں نے اپنے سارے علاقوں میں یہ خط لکھا پیغام بھیجا کہ دیکھو رمضان جب ختم ہونا تو استغفار کے ساتھ یأمروہم بختم شہر رمضان بالاستغفار وصدقہ صدقہ الفطر صدقہ فطر بھی کرتے رہو اور استغفار بھی کرتے رہو ڈھمن نہ کرو فَإِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تُحْرُهُ لِسَّائِمِ مِنَ الْلَغْوِ وَالْرَفَثِ لَغْ وَالْرَفَثِ ہو جائے بھول چکے کوئی ایسی باتیں ہو گئیں تو آپ کو ماف کرے گا اللہ آپ کے صدقہ الفطر کے وجہ سے وَالِسْتِغْفَارُ يَرْفَعُ مَا حَدَثَ مِنَ الْخُرُوْقِ فِي السَّيَامِ بِالْلَغْوِ وَالْرَفَثِ اور جو اس کے وجہ سے خلا پیدا ہو گیا ہے جو کمی پیدا ہو گئی ہے وہ استغفار کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے گا بعض اہلِ علم یہ کہتے ہیں کہ صدقت الفطر لِسَائِمِكَ سَجْدَتَي سَهُ یہ صدقت الفطر دیتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کبھی انسان نماز میں بھول جاتا ہے تو سجدہ ساہو کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو پور کر دیتا ہے مکمل کر دیتا ہے اس کمی کو تو صدقت الفطر سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے